اسلام علیکم میرے پیارے ویورز سوریا کے پکوان میں ہم جو آپ کے لئے آج ریسپی لے کے آئے ہیں وہ چکن سٹیم ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت میرا گولڈن کلر میں یہ بنا ہے چکن سٹیم یہ دیکھیں اور ماشاءاللہ یہ دیکھنے میں بہت ہی یمی لگ رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو بہت اچھا لگے گا چلے ہم آپ کے ساتھ اس کی آج ریسپی کو شیئر کرتے ہیں یہ 1kg میں نے چکن لے لیا ہے جس کو کہ میں نے سٹیم روز کرنا ہے اور اس کی جو بڑے والی پیسیسیں اس کو اس طرح ہاں کٹ لگا لے گا یہ آپ تیز کسی میں نے کچھ بڑے پیسیس لے لیا اس کے اور کچھ میں نے چھوٹے لیا اب اس کو میں میرینیٹ کریں میرینیشن کے یہ میں نے ایک بڑا والا بول لے لیا ہے یہ میں نے ہاپ کے چیزی دہی لے لیا ہے اس کو اچھے سمیتھ ہو سائی ہوں کبیٹ کر دوں گے اس میں ہم شامل کر دیں گے 1 ٹیبل سپون لسن ازدرک کا پیسٹ اس میں جو ہے وہ گارلک اور جنجر کا پاورڈ بھی ڈال سکتی ہیں ساتھ ہی میں نے 1 ٹیبل سپون اس میں تکم سالہ ڈال دیا ہے 1 ٹیبل سپون اس میں میں نے نمک ڈال دیا ہے ساتھ اس میں تھوڑی سی میں نے چیلی فلیکس ڈال دیا ہے اور ایک چمچ میں نے اس میں کالی مرس ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اور ساتھ ہی میں نے اس میں 1 ٹیبل سپون زیرہ ڈال دیا ہے 1 ٹیبل سپون میں نے اس میں چاٹ مسالہ ڈال دیا ہے اور 1 ٹیبل سپون اس میں میں نے گرم مسالہ کیونکہ اس میں سوکا ڈال دیا ہے اور دوسرے مسالے وہ ڈال دیا ہے ہاپ کپ اس میں میں سرکہ ڈال دیا ہے آپ لیمن بھی یوز کر سکتے ہیں سرکہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا سرکہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھے سے مکس کر دی ساتھ ہی میں میں نے فوڈ کلر جو ہے تھوڑا سا وہ ایڈ کر دیا ہے فوڈ کلر سے یہ ہوگا کہ اس کا جو کلر ہے وہ بڑا خوبصورت نظر آئے گا اور یہ مرشاللہ ریسپی بھی بڑی ضرورت لے گی ساتھ ہی ہم اس میں جو ہم نے پیسز کو کٹ لگا کے رکھے ہوئے تھے کچھ پیسز میں نے لے گ لیا تھا کچھ تھائی کا ہے کچھ چھوٹے پیسز جو 1kg میں نے چکن لیا ہے اس کو اچھے سے دھو کہ میں نے سرکے میں اچھے سے ساپ کر کے رکھ دیا تھا اب اس کو میں اس میں ایڈ کر دوں اس کو اچھے سے ہی مکس کریں گے ایک ہنٹے کے لیے ایک ہنٹے کے لیے ہم اس کو مرینے کیس طرح کر کے رکھ دیں گے آپ چاہے فریزر میں رکھ دیں چاہے اس کو ڈھاؤں کے کسی جدہ بھی رکھ دیں یہ ایک ہنٹے کی مرینیشن کے بعد یہ دیکھیں میرا چکن کتنا پکسورت اس کا کلار آیا ہے اب ہم اس کو المونیا فال میں پیک کر دیں گے اس پر اپنے اس پر اپنے اس پر اپنے اس پر ہمارے پین جو ہے اس پر اپنے کے لیے ریڈیا ہے اس پر اپنے اس پر اپنے کے لیے سپالے دیں گے ساٹھ ہی ہم اس پر اپنے دو سے تین کڑی پتا ڈال دیں گے ہم نے تم اس پر اپنے کو اس پر اپنے اپنے ہم اس پر اپنے去ön یہ دیکھیں ساتھ ہی اس کو جو میں نے لگنی ہے کی شیٹ میں پیٹ کیا گا میں رکھتے ہی ہے اور اس کو ابھی ہم نے پل فلیم پہ رکھنا ہے دس منٹ تک ہم اس کو پل فلیم پہ رکھیں گے اور اس کو ہم دھام دیں گے تاکہ اس کے اندر اچھے سے سٹیم جمع ہو جائے اور ساتھ ہی ہم اس کی جو فلیم ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیں گے بیس سے پچیس منٹ تک ہم اس کو اسی طرح دھام کے اچھے سے رکھ دیں گے دکھتا کے لیے ہمارا چکن ریڈی نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں جی ویورز میں پیس منٹ کے بعد اس کو چیک کریں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ میں نے اس کو کھول دیا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کا کیا ریزلٹ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ ہمارا چکن روست یہ بلکل ریڈی ہے اور یہ دیکھنے میں بہت خوبصورت رگ رہا ہے یہ ہم نے اپنا پین رکھ دیا ہے ایک اور اس کو سلو فلیم پہ اور ساتھ ہی ہم اس میں تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں ساتھ ہی ہم اپنے جو پیسے ہم نے اس میں سٹیم کیا ہے اس کو ہم پھائیں گے اور اس میں دیکھیں یہ دیکھیں جی ہمارا ماشاءاللہ یہ جو چکن سٹیم ہے یہ بلکل ریڈی ہے اور چکن کو ہم نے اچھے سٹیم کر کے ہلکا سا گریس کر کے اس کو فرائی کر لیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کتنا خوبصورت اور یمی لگ رہا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارا ماشاءاللہ چکن سٹیم بلکل ریڈی ہے اور اس کو میں نے ڈش آؤٹ کیا ہے ہماری ریسٹری آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور دعاوں میں یاد کریے گا اللہ حافظ